اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹھیکٹ ویڈی سمائل پاکستان کی کرکٹ میں بہت کچھ ہو رہا ہے میں ادھر ویڈیوز ذرا نہیں بنا پا رہا تھا لمبی والی ویڈیوز شارٹ ویڈیوز میں کاف سے اپ ڈیٹ دے رہا تھا پاکستان کے ریکارڈز کی دے رہا تھا یا پھر اسٹریڈیم کی دے رہا تھا اور پاکستان کے کرکٹ میں بہت چارا چیزیں ہو رہی ہیں اپوائٹمنٹ سے لے کر سکورٹ باتوں لے کر اور کانٹرورسی لے کر جو ہوتی رہتی ہیں بلا وجہ کی اس ویڈیو میں اس میں ہی بات کریں گے سب سے پہلے سکورٹ کی بات کر لیں تک سکورٹ کا بارہ سکورٹ میں کون ہوگا تو میں آپ کو پتاتا چلوں جنگلینڈ اور آئیلینڈ کی سیریز میں سکورٹ سیلیکٹ ہوا تھا اس میں سے ہی وہ اٹھارہ میں سے پندرہ بندے وہ ہی ہوں گے جو تین ریزرب میں چلے جائیں گے جن کے لے کر بات چل رہی ہے حسن علی سلمان علی آگا یہ ریزرب میں چلے جائیں گے سارفان خان نیازی یہ ریزرب میں چلے جائیں گے یہ بات چل رہی ہے اوپر سے کانٹرورسیز ہیں بات چیز ایسے سوشل میڈیا پر چلتی رہتی ہیں اور شاہین نے الگ بات چیز کر دیا انٹرویو میں بول دیا کہ بھائیوں کے بیچ میں لڑائی بھی نہیں ہوتی جو محسین نقبین نے بولا تھا تو آج ہنٹ دے ہی جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے یہ ہنٹ دے ہی جا رہے ہیں کہ اب تو ٹھیک ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے پر مسئلہ تو ہے نا اب اس طرح کی انٹرویو میں بات ہی نہ کرو کہ لوگوں کو پتا لگے وہ وہاں سے ہنٹ نکال لیں کہ کوئی مسئلہ تھا یہ سیزوں پر دھیان رکھنا چاہیے گیری کرشنہ کل سے جوائن کر لیں گے پاکستان ٹیم کا ان کا سیزن ختم ہوا ان کے ساتھ بڑے ہی کمال کے وہ کوچ ہیں دو بندے وہ لگا رہے ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ فیڈلنگ کوچ لگانے بہت اچھا سائمن ہیلمٹ جو کہ فیڈلنگ کوچ ہے بہت اچھے ڈیویڈ ریڈ لگا رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کوچ جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے سی ایس کے ساتھ کام کیا ہوئے انہوں نے اور یہ پاکستان ٹیم کے ساتھ لگا رہے ہیں اب ان خلاڑیوں کو تو بہت اچھے کوچز مل رہے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ کیسی فہومس دیتے ہیں اپنی مرضی تو یہ اپنی مرضی کی کرتے ہیں چاہے کوئی بھی کوچ لگ جائے کرنے انہوں نے اپنی مرضی کی ہوتی ہے اور جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ باہر نکالنے میں کام ہے اب ہوئی جاتی ہیں چاہے محمد حفیظ ہوں چاہے بیٹ بن ہو جو انہوں نے کہا تھا پاکستان وے تو پھر ایک سیریز انہوں نے کھیلی تھی پاکستان وے سے اس کے بعد پھر ایسے انہوں نے ککٹ کھیلی ہی نہیں ابھی اس کا لگ انہوں نے باہر نکالنے میں کام ہے کام ہے ادا کیا وہاں پر اپنے فیوریٹ جنرلسٹ کو یہ بتاتے رہتے ہیں خلاف حفیظ کے خلاف باتیں کر کے تو یہ کھلاڑی کون سے شریف ہیں سوشل میڈیا میں تو چلتا رہے گا اپنے فیوریٹس کو لے کر کہ یہ شریف ہیں یہ واقعی سارے غلط ہیں ایسا کئی بھی نہیں ہوتا سب کئی نہ کئی غلط ہوتے ہیں اور کئی نہ کئی صحیح بھی ہوتے ہیں تو یہ دکھانا سوشل میڈیا پہ ہے کہ یہ میرا فیوریٹس صحیح ہے اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو یہ ساری فضول باتیں ہیں جتنا غلصم جتنی یہ ایک تھے اپتہ پتہ لگ چکا ہے ایک کیاپٹنسی کے معاملے میں دو بار پتہ لگ چکا ہے ایک بابا رادم کے معاملے میں شہین افیدی کے معاملے جب دونوں کی کیاپٹنسی جاری تھے کوئی بھی نہیں آیا جیسے تو ہر وقت بول سم چل رہا ہوتا ہے ہاں پر یہ میں ضرور کروں گا اتنا بھی مسائل ہوں کچھ بھی ہو ٹیم کو سپورٹ ضرور کریں اور خلاڑیوں سے زیادہ ٹیم کو سپورٹ کریں اپنے فیوریٹ کو پکڑ کے سپورٹ نہ کریں آگے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ آ رہا ہے جس کے لئے ہم بہت ضروری ہے جیتنا اگر ریزلٹ اچھا نہیں آیا تو بہت برے ریزلٹس آ سکتے ہیں آگے کیونکہ میں نہیں چاہتا بتانا بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتنا ضروری ہے باقی یہ لے کر چل رہا ہے فقر زمان سے اپننگ کرائیں گے اب سائم ایوک کے لئے یہ چل رہا ہے بابا رازم کو بیک کر رہے ہیں اچھی بات ہاں وہ کر رہے ہیں تو یہ چل رہی ہیں پر میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ حسن علی سلمان علیہ آگا اور عرفان خان نیازی یہ ریزلٹس میں جائیں گے یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جب سکوٹ سیلٹس ہوا تھا ہنگلینڈ آئلینڈ سیریز میں کہ مجھے لگتا ہے یہ تین جائیں گے ابھی بھی یہ خبریں چل رہی ہیں یہ تین ریزلٹس میں جائیں گے باقی پندرہ وہ ہوگا نہیں ہوئی وسیم جنئر عامر جمال محمد آرست نہیں اب ہوئیں گے سیلٹس یہ تو پکا ہو چکا اب اسامہ میر کی بھی ایسی پرفارمنسز نہیں تھی ٹیم کے ساتھ تو اس لئے وہ بھی ڈراؤپ ہیں شداب خان کو بتا نہیں لینگلینڈ کا حصہ بنائیں گے نہیں بنائیں گے زیادہ تر چانس ہی رہتا ہے کہ وہ بنتے ہی ہیں ہونا تو نہیں چاہیے کہ ان سے بہتر کوئی فارم کر رہا تو ان کو کھلائیں پر اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اوپر سے انہوں نے آئلینڈ سیریز میں ٹرائی نہیں کیا سلمان علی آگا کو اب وہ ریزلٹس میں چلے جائیں گے عجیب ہے ایک سیریز مجھے مجھے مشکل لگتا ہے کریں گے یا نہیں کریں گے ساتھ ہی ریزم میں ڈال دیا تو جی بھو ہرکتے ہیں حسن علی پتہ نہیں کہاں سے آگئے تھے اب ریزم میں چلے جائیں گے کریں سائم ایو بابر سے اپنی کریں مجھے ڈر رہا پھر سے بابا ریزوان کی اپننگ ناج ہے ریکارڈز ہونکہ بہت اچھے ہیں بابا ریزوان کے پر کئی نہ کئی ہونکہ سلو ہو جاتے ہیں اور نیچے ڈالتا ہے اگر وہ تیز کھیلتے ہیں تو پھر ونڈاؤن آکے بھی کھیل سکتے ہیں سائم ایو نیا بچہ ہے اس کو سینئر پیر سکریفائز کریں اپنی جگہ جیسے کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں اس کو کانفیننس دے وہ کرے گا رنز مجھے امید ہے اس سے پر اس طرح نہ کریں نا ہمیں اس طرح چلتی رہتی ہیں کہ وہ دونوں واپس آجیں گے ہمیشہ تو انہوں نے اپنی نہیں کرنے ان کے ریکارڈز بہت اچھے ہیں میں پھر سے کہوں گا بہت اچھے ریکارڈز انہوں نے میچ جتائے بھی ہیں بہت بہت سارے میچ ان کی ویسے مہارے بھی ہیں وہ سلو اوپر سے کھیلتے تھے نیچے پریشر بنتا تھا رن ریٹ کا یہ افتخار نے بولا گا یہ میں بڑا افتخار نے بولا دونوں کا نام لیا بغیر کہ ہم رن ریٹ کا پریشر ہوتا ہمارے اوپر اب آزم خانی سیریز میں کیوں چلے ہیں آپ کو پتا کہ پریشر نہیں تھا رن ریٹ کا دونوں نے اوپر سے اچھا کھیلا رضوان نے بھی تیز کھیلا ابابر نے بھی تیز کھیلا تو فائدہ ہی ہو اس چیز کا یہ چیزوں کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے باقی اور بھی کانٹروورسی چلتی رہیں گی یہ کانٹروورسی چل رہی ہے کہ اس ایڈیا کو سیمی فائنل دے دیا وہ رات والا تو یہ سمجھنے کے ضرورت ہے کہ وہاں سے سب سے زیادہ ویورشپ آتی ہے سپونسر وہاں سب سے بڑا سب سے زیادہ پیسے کما کے وہ دیتے ہیں تو اس لئے ان کو یہ آلی فیور دی جاتی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ان کے میچز بھی رات کو ہی ہوں کے ساتھ پاکستان کی طرف سے یہ ایشو آ رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ ان کو سیمی فائنل پکڑا دیا ایسا کچھ نہیں ہے پاکستان کے خود کے میچز گروپ سٹیجز کے رات والے ہیں سوائے ایک میچ کے اگر اس سپر ایڈ میں پہنچتے ہیں وہ رات کو نہیں ہوگا ہو سکتا ہے پاکستان سیمی فائنل دے رہے ہیں جو رات کو انڈیان ٹائم پہ مطابق ان کے ٹائم کو مطابق وہاں پہ صبح ہی ہوگی نا یہاں کا مطابق گھر آتا ہونی چاہیے اس لئے وہ انڈیا کو سیمی فائنل دے رہے ہیں اس کو لے کا کونٹروورسی بنانے کی کوشش کی گئی ہے ضروری نہیں تھا ایسی چیزوں پہ میری بات دن نہیں کرتا بات کرنے کا کیونکہ ضرورت نہیں ہے ایڈ آ گیا پاکستان پاکستان کا میچ ہونے والا تو ایڈ دوارہ آ گیا ایک اچھا سا بینٹر ہو جاتا ہے اس میں کوئی اتنا پرسنل اٹیک ہوتا ہے نہ کسی خلاڑی کو برا کا جاتا ہے تو یہ چیز اچھی لگتی ہے پاکستان بھی ایک ایڈ نکال دے یا پھر ریزلٹ کے اچھا آن کے فیور میں آتا ہے تو اس کے بعد وہ ایڈ نکال دے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں بھی لے کر زیادہ رونا زیادہ سوشل میڈیا پر کرنا کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی ایڈ نکال دیں جیسے اس طرح کا انہوں نے ایڈ نکالا ہے وہ اتنا کوئی برا ایڈ نہیں میں نے بھی دیکھا اچھا لگ رہا تھا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ دی پرسنل کسی طرح اٹیک کر دیا کسی خلاڑی کو برا بول دیا یا پھر کوئی کنٹری کو ٹارگٹ کیا گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو پتا لگ جائے گا وہ جو ایڈ ہے تو وہ ہر بار سپورٹ نکالتا ہے یہ پہلے موقع موقع ہوا کرتا تھا اب یہ والا ایڈ ہے تو یہ چیزیں اس طرح چلتی رہتی ہیں اس کو لے کر اتنا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جہاں پر فوکس کرنا چاہیے وہاں پر فوکس ہونا چاہیے ان چیزوں پر آپ فوکس کرو گا کوئی فائدہ نہیں کبھی پرومو پر آپ چھوٹ ڈال دے تو کبھی کدھر ڈال دے تو اب دیکھ اس وقت بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا پرومو ہے اس میں بھی پاکستان کے خلال دکھانے چاہیے اس میں بھی پاکستان کی اکھلاری دکھانے چاہیے صرف شان مسود کو انہوں نے دہا دکھایا یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ویڈیو کون کٹ کرتا ہے جیسے دیکھنا تو چاہیے کون بناتا ہے کٹ کرتا کون ہے ویڈیو بناتا کون ہے اس میں سب کو برابر دکھایا گیا جانا چاہیے ہونا تو یہ چیز ہے اگر نئی بھی دکھاتا تو آپ اس چیزوں کو چھوڑ کے آپ میچ کے طرف دھیان دیا کریں کہ وہ زیادہ ضروری چیز ہے وہاں ہم جیتے ہیں کہ تو پھر تمہاری ویڈیوز بنیں گے سب سے زیادہ ویڈیوز ہماری بنیں گے یہاں پہ ٹائم ویسٹ کرنے ہی جگہ وہاں پہ ٹائم ویسٹ ٹائم لگائیں وہاں پہ ٹیم کو سپورٹ کریں زیادہ ضروری ہے سب سے چار ٹورنرمنٹس میں تو بہت زیادہ رنڈز ڈیو ہو چکے ہیں ان کے اوپر ان کو بھی ڈیفینڈنگ کے ساتھ تک ہوگی اگر وہ اس طرح بہر بھی نہیں کر پائے ان کو دیکھنا پڑے گا کہاں ان کے ایشوز آتے ہیں اندر آتی بھی بول فاسپورٹ ان کو تنگ کرتی ہے اس پر کام کریں محمد یوسف ان کے ساتھ ہیں آسے تو کام کرنا چاہیے ان کو اتنے سال سے ٹائم سے وہ پوچھ ہے تو بہتہ کوئی بہتری تو نہیں لاسکے بیٹنگ میں ان کے ایشوز نہیں ختم کر کے دے سکیں اسے سوال کرو تو وہ ایک جواب دیتے ہیں پھر متہ نہیں سوشل میڈیا سے زیادہ پریشان رہتے ہیں پیس کانفیس میں بھی آتے ہیں کھلاڑی تو وہ سوشل میڈیا سے باتیں تماغ میں لے کر آئے ہوتے ہیں اگنور کر دیا کریں نہ چلایا کریں سوشل میڈیا اگر چلانا بھی آیا تو وہ چیزیں دیکھا ہے جو آپ کی بہتری کے لیے وہاں بات کر رہا ہے جو آپ سے بڑا بلا کہہ رہا اس کو دہاں دیکھا کریں اور اب اس کے سب سے بڑے دوشیوں تو ان کے فینس بنے ہوئے ان کو جو بلینڈ سپورٹ کرتے ہیں نا ان کو ان کو پتا ہے کہ ہمارے بیچے ٹرنٹ چلا دیں گے یہ تو ان سے ذرا دور رہے تو زیادہ بہتر رہے گا بہت کچھ چیزیں ہیں جو میں جو پتا ہوں میں نہیں بتانا چاہتا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا یہ ورلڈ کپ جیتنا بہت ضروری ہے ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی آگے اب یہ جو دوسرا ٹینئور ہے واور آزم کا اس میں اس طرح کے کیپٹن نہیں پہلی بار کیپٹن دے فول اٹھوٹی ان کے پاس اس بار باقی چیزیں باقی بھی انوالو ہیں اگر پھر بھی ایک ہو کر کھلے ہیں موسی نکوی کو لے کر چلتا رہتا ہے کہ وہ ساتھ ہوتے ہیں ٹیم پھر اچھا کھیل جیتی ہے وہ جب نہیں ہوتے پہلا میچ آرتی ہے پھر وہ آ جاتے ہیں تو یہ دیکھ لیں ایک اور کنٹرویسیز لے کر یہ چلائے گی کہ پاکستان کا کوئی وام اپ مائچ نہیں ہے سترہ یہ سولہ ٹیم ہیں جو وام اپ مائچ کھیلیں گی پاکستان انگلینڈ نہیں کھیل رہا سعود افریقہ بھی نہیں کھیل رہا نیوزیلینڈ بھی نہیں کھیل رہا اور چاہے ویسٹنیز بھی نہیں کھیل رہا تو پاکستان کی تو انگلینڈ کے ساتھ سیریز ہے نا تھرٹی تک تو وہ ختم ہونی ہے اس کے بعد کیا ٹائم رہ جائے گا ان کے پاس تو ان کی مرضی اپس میں مائچ کر سکتے ہیں وہ وہاں پہنچ کر وہاں آپ کے لئے تو یہ بھی کوئی کنٹرویسی پھلانا کہ پاکستان کو میچ نہیں دی جارہے وہاں آپ پاکستان کو بائل کرنے کی کچھ کی جارہی ہے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ سے یہ بھی فضول بات ہے اس پر بھی میں کیا یہ ویڈیو بناتا گیا ایسے اس پر بنا رہے تھا سہی فائنل والی بات پر اور اس والی بات پر کیا یہ ویڈیو بناتا ہے ایسی فضول سوشل میڈیا پر چیزیں چلتی رہتی ہیں جو جہاں پر پرموٹ چیز کو کرنا چاہیے وہ یہ کبھی بھی نہیں کرتے نیگٹیو چیزیں پرموٹ کریں گے فضول خبریں پھلائیں گے تاکہ اور مسائل کھڑے ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں اپ میچ کو لے کر پاکستان کے چار ٹی ٹوئنٹی ہیں جو تیس کو ختم ہوں گے تیس میں کو تو فرس جون سے سیکنڈ جون سے ٹی ٹوئنڈی ورڈ کپ سٹارٹ ہے تو وہاں سے پکڑیں گے فلائٹ پھر وہاں پہنچیں گے تو کہاں کھیل سکیں گے آپ اس میں کچھ پرکٹس کر سکتے ہیں انگلینڈ بھی تو نہیں خیر رہا ساؤت افریقہ کا کہہ رہے ہیں کہ انٹرا سکورڈ آپ اس میں میچز ہوں گے تو یہ چیزیں دیکھنے چاہیے باقی کونٹرورسی سے دور رہنا چاہیے فیک میوز پھلانی نہیں چاہیے پوزٹویٹی پھلانی چاہیے سوشل ویڈیا پر اور جو دن ٹیم ہارے کتنے اس کی وجہ سے ہارے اس کی وجہ سے نہ بھی ہارے آپ بات ضرور کیا کریں آپ ڈیفینڈ کسی پر کرنا شروع کر دیا کریں ٹیم ہارتی ہے آپ کرٹسائز کریں اس کو اس کھلاڑی کی پرمومت اچھی نہیں ہوئی آپ بات کریں چاہے کتنا بھی بڑا وہ کھلاڑک دو نہ ہو جس دن اس نے پرمومت اچھا نہیں کیا آپ اس پر بات کرنے ضروری ہے اور آپ گالیاں دیے بغیر اس کو پرسنل اٹیک کیا بغیر اس کی کھیل پر بات کیا کریں کھیل پر بات کریں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے آرام سے بات کرنے تھوڑا سا گستے میں بھی کرنے تو کوئی بات نہیں پر کھیل پر بات کریں بات کرنی چاہیے اور کھلاڑیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے کھیل پر اگر کوئی بات کر رہا تو ہماری بہتری کے لیے ہی کر رہا کچھ چیز ہم صحیح نہیں کر رہے پہلا وجہ نراز نہ ہوا کریں ہاں کچھ زیادہ پرسنل اٹیک کرتے ہیں ان سے وہ نراز ہونا کا بنتا بھی ہے اور میں کوئی اکنکہ کے ایسے لوگوں کو اگنور کیا کریں نہ دیکھا کریں تو یہ دھیان رکھے اگر ٹیم جیتے پوری تعریف کریں ساتھ یہ پوائنٹ ایٹ ضرور کریں کہ کونسی چیز ہم بہتر کر سکتے ہیں اس میچ کے اندر اور جب جیتے ہیں بھی تب بھی آپ ضرور دیکھیں کونسی چیز ہماری صحیح نہیں ہوئی ہے اور آپ ضرور اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اتنے بھی یہ یوٹیوبرز ہیں یا پھر سوشل میڈیا پہ ہیں جو بات کرتے ہیں سب سے یہ ریکویسٹ تھا کہ اس طرح چیزیں کیا کریں زیادہ مطمئن میجی والی باتیں نہ کیا کریں ویڈیوز میں اس طرح کی باتیں کیا گلتی ہو گئی ہم اسے کیا چیز ہم بہتر کر سکتے تھے اور کیا چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیتی اور کیا چیز ہم کرتے تو ہمارا ریزلٹ اور اچھا آتا تو یہ ہونا چاہیے آگے آپ ٹیم کو پوری طرح سے سپورٹ ہے بابا رازم کو ایزا کیپٹن اس طرح بہت زبددست ٹیسٹ ہوگا ان کا حالانکہ میں اسی کیپٹن سیز کبھی اپریس اس طرح نہیں ہوا ابھی بھی ان کو اپنے ریسورسز استعمال کرنا نہیں آتا بولنگ کے وہ فاس بلو چار کھلا کے ان سے سارا کوٹا کروا دیتے ہیں کہ یہاں پہ سپنچ کو مدد مر رہی ہوتی ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ اس ٹی ٹوینڈی ورلڈ کچھ ایسی کیپٹن سی کر کے دکھائیں مجھے کہ میں بھی اپریس ہو جاؤں پاکستان کو جیتنے میں اہم کردار ادا کریں اور ان کے ساتھ ساتھ باقیوں کو پہوم کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ سے وہ کیلنے ہی لگے گا اگر وہ پہوم نہیں کرتے تو میں پہ بات ضرور کروں گا پر باقی کھلاڑیوں کو بھی پرفارم کرنا ہوگا یہ بہت زیادہ ضروری ہے سب کو ٹیم کو ایک ہو کر کھیلنا ہوگا انڈیویجیلز آپ کو نہیں جتا سکتے ٹوینڈم میں ابھی آپ امبہ انڈیس کی مسائل لے لیں ابھی وہ باہر ہوئے ہیں ہمرا تھے ان کے پاس کائے تھے ہاتھ دیکھتے ہیں ہوئی شرما تھے چار بڑے بڑے انڈیویجیلز تھے جیتیوں کی ٹیم دسویں نمبر فینش کر رہی ہے وہ تو یہ آپ دیکھ لیں انڈیویجیلز نے جتا ہے ٹیم ایک ہو کر کھیلتی ہے تو تب جیتی ہے اور اس میں سے پیشن نہیں ہونا چاہیے پیشن کے ساتھ تیاری پوری ہونی چاہیے نظر آنا چاہیے اور اپنی غلطیوں پر کام ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے پیشن سب کچھ ہے پیشن کے بغیر سپورٹس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے پیشن کے بغیر فائدہ نہیں پر یہ سب ساری چیزیں کا میل جل ہوتا ہے نا تب جا کے ٹیم اچھی بنتی ہے اور جا کے جیتی ہے ٹیم کو ایک ہو کر ضرور کھیلنا چاہیے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کی ٹیم اب بھی بھی اچھی ہے اور یہ ٹیرس میں ہم ویسے نہیں رہے پر ٹی ٹوئنٹی میں کم از کم زندہ رہنا ہوگا اور اس کے لیے جی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتنا ضروری ہے بہت سکت ضروری ہے ٹی ٹوئنٹی امید ہے کہ وہ بہتر کام کریں گے اس لیے فین سے بھی ریکویسٹ آئے سپورٹ کریں صحیح طرح سے پیفورمس نہ دیں ضرور بات کریں پھر پرسنل اٹیک نہ کریں اور جب جیتے پھر ضرور طریف کریں بھٹو بنتی جا اور خلاڑیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت طریف نہیں ہوگی ہم نہیں اگر صحیح کھلیں تو ہم پر بات ہوگی ہم اسے بہت پوزیٹیو لے لیں اور ہم ہم نے وہ غلطی صدار لیں اب ہم نے ٹیٹ کے ساتھ کھیلائیں انہوں نے آخری دو ٹی ٹوئنٹی آگے انلینڈ والی سیز میں بھی کھیلیں آگے بھی کھیلیں کیونکہ دو سو پلس تو لگانا پڑتا ہے ہاں اگر وہاں پہ کنڈیشنس کچھ الگ ہوں گی ویسٹ انڈیز میں وہاں پہ کچھ سلو کنڈیشنس بھی ہوں گی تو اس کا بھی دھیان رکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ذرا ایک بندہ اینکر کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں رضوان اور بابا دونوں کھیل رہے ہیں تو ایک بندے کو اینکر کرنا ہے تو کر لے دوسرا ضرور اٹیک کریے نہ ہو کہ بابا اور رضوان دونوں یہ اینکر کرنا شروع کر دیں یہ نہیں ہونا چاہیے ریسٹ انڈیز فاری کنڈیشن میں دونوں میں سے کوئی اینکر کرے باقی چلیں اس طرح باقی اسے میں جیسی کنڈیشنز ہمارے نیو یورک کا سٹیڈیوم جیسا ہے وہ شورٹ باؤنڈریز ہے وہاں پہ تو دو سو پلس بننے چاہیے دو سو بیس تیس تک جو اتنی بات میں نے سنی ہے وہاں پہ باؤنڈریز کو لے کر وہاں کڈیشنز جیسا کہہ رہے ہیں وہاں تو رنس بنتے ہیں بہت زیادہ تو یہ چیزوں کا دھیان رکھیں کل آرسی بی کے لیے بڑا میچ ہے خاطر ہی کہاں سے وہ اوپر آگئے ہیں پرفارمس دے کر اگر وہ کل اپنا میچ اٹھارہ رنس سے جیتے ہیں ہیں یا ایٹین پوائنٹ ورن اوز میں جیتے ہیں تو وہ کالی فائر کر جائیں گے کل فائنل شو ڈاؤن ہے اس کو لکھا جا رہا ہے سٹار کورس کی طرف سے کہ سی ایس کے اور سی بی کا بیرارٹ کولی ہے بس ایم ایس ڈونی تو ایم ایس ڈونی کا تو یہاں لاسٹی سیزن ہے تو دیکھتے ہیں کل کون جیتا ہے بارش کا بھی چانسہ بارش ہوتی ہے تو پھر سی ایس کے کالی فائر کر جائے گا تو یہ کل دیکھنے والا کل آئی پیر کا میچ ہوگا میں ابھی فالو اتنا خاص آئی پیر کر نہیں رہا تھا بھر کل ضرور میچ کے بعد ویڈیو ضرور آئے گی میں ضرور کوشش پوری ہے کہ کل کا میچ ضرور فالو کرو باقی اسی کے ساتھ ویڈیو کریں لائک چلیں کریں سبسکرائب اللہ حافظ